بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ڈیمانڈ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ آپ لوگ ایم ایس پینٹ کے اندر پینٹ کے اندر جو بھی آپ ٹیکس لکھیں گے اس کو شیڈ کیسے دیں گے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے ڈیمانڈ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس میں یہ آپ کو سکھایا جائے گا کہ اگر ہم کچھ بھی یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں جو کچھ بھی آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے ٹائپ کر لیجئے یہاں پہ میں دیکھیں اپنا نام ٹائپ کر رہا ہوں اور اس کو آپ سلیک کر لیجئے اور کنٹرول سی سے کاپی کر کے رکھ لیجئے اب یہ میں نے دیکھیں کہ اس کو ٹائپ کر لیا ہے بلیک کلر کے اندر دوبارہ ٹیکس باکس پہ رکھئے پیسٹ کیجئے اور اس کو سلیک کیجئے اور اس کو جو کلر دینا وہ دے لیجئے مزید پھر کر لیجئے اور اس کو کوئی اور کلر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے لیجئے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ میں نے اس کو یہ کلر کر دی آپ یہ دیکھیں میں نے یہ تین کلر یہاں پہ کر لی ہے ٹھیک ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شیٹ کے اوپر یہ والا کلر رکھنا ہے تو اس کو سلیک کیجئے اور یہاں پہ اوپر آ جائیے آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ وائٹ کلر ساتھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں نے ادھر سلیک پہ کلک کر کے اس کو ٹرانسپیرنٹ سلیکشن پہ کلک کر دیجئے اور ماؤس کے پوائنٹر سے یا ایرو کی کی مدد سے آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اس کو سلیک کر کے لے جائیے ٹھیک ہے اور یہاں رکھنا ہے وہاں پہ رکھ دیجئے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے پینٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کو تین شیٹ جو ہے وہ دے دیئے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم صرف شیٹس کو ٹیکس کی مدد سے اس کو اوپر نیچے لکھ کے ارجسٹ کر کے ہم اس کے اوپر ہم ٹیکس کو لیئر بنا سکتے ہیں اور ہم اس کے شیٹ دے سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ کس طرح سے اور کتنی آسانی کے ساتھ ہم پینٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنی لکھائی کو شیئر دے سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں اس ویڈیو کا آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی